زمین پہ تربت نہیں ملی زمین پہ تربت نہیں ملی ظالم تجھے زمین پہ تربت نہیں ملی مولا علی کی جس کو محبت نہیں ملی اور دوستو آخری شید جہاں جہاں آپ حضرات ملاحظہ فرمالیں باوازِ بلند مقصودِ ملت کے نام پر کہہ دیجئے سبحان اللہ حضور فخم مشایق مشیف فرمائے حضور پیرے طریقت ان کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہوں بطور خاص ملاحظہ فرمالیں کہ مسند محل غرور انا فوج تخت تو تار ملاحظہ فرمائے کہ مسند محل غرور انا فوج تخت تو تار مسند محل غرور انا فوج تخت تو تار سب کچھ ملے یزید کو عزت لہی ملی ارے نعرہ لگانا ہے تو مسکال نعرہ اس قرارہ لگائے لگائے مقصود ملت کے دیوانے نعرہ تکبیر نارے رسالت مقصود پاک پیر ہمارے نارے تک پیر نارے رسالت مسند مغل غرور انافاج تختوں تار سب کچھ ملا یزید کو عزت نہیں ملی سب کچھ ملا یزید کو عزت نہیں ملی بز میں نبی میں رہے کے بھی بدلہ نہیں نصیب کہ بز میں نبی بز میں نبی بز میں نبی میرے کے بھی بدلہ نہیں نصیب جنت کے پاس رہے کے بھی جنت نہیں ملی جنت کے پاس رہے کے بھی جنت نہیں ملی کہ بز میں نبی میں رہے کے بھی بدلہ نہیں نصیب جنت کے پاس رہے کے بھی جنت نہیں ملی جنت کے پاس رہے کے بھی جنت نہیں ملی اب دوستو آئیے وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہوں میں بلا تمہین رئیس القلم حضرت اللہ مولانا مقبول احمد صاحب قبلہ سالک مصباحی بانی جامعہ مدبدین بختیارکہ کی تہلی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے سامین کو محجود فرمائیں استقبال کر لیجئے بڑی تیزی کے ساتھ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت فیضانِ مخدوم شرق فیضانِ مقصودِ ملد حضور پیرِ طریقہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مشاء اللہ بھئیہ لیتے جاگئے تم لوگ ادھر سے تو سائٹ میں جاؤ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستغینه و نستغفره و نؤمن به و نتبکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي اللہ و نشهد ان لا لا الہ الا اللہ و نشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللہ اما بعد فاعوذ من اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فلولا نفر من كل فرقة طائفة لیتفقهوا في الدین و لینذروا قومهم اذا عرجوا يليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریب و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين حزیزان ملت اسلام حاضرین بزم محبت بادِ توحید کے متوالو شمِ رسالت کے پروانو جانِ سارانِ اہلِ بیتِ رسالت وفادارانِ خاندانِ نبوانِ دورو دراز زائے ہوئے خواجہ تاشانِ اشرفیت میں خانہِ مقصودِ ملت کی میں خارو اور نظامِ چشتیا کے افق میں چمکنے والے تابندہ سے تارو آئیے ہمارا عمل کر کے سب سے پہلے اپنے آقا اور مولا گمدِ خزرہ کے مقین سیدے کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا داتا انیسے بے کسا چارہ سازے دردمندہ سیاہِ لا مقاں رحمتِ عالم و عالمیاں وجہِ وجودِ کائنات فقرِ موجودات رازِ کنفقا سیدے اُلدِ آدم حضور رحمتِ عالم نورِ مجسم فقرِ بنی آدم مالکِ رقابِ امم شہنشاہِ عرب و عجم جنابِ حمدِ مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ دوربار میں درودِ پاک ہریہ پیش کے رور پڑھیں اللہمہ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد و عالی سیدنا مولانا محمد و بارک و صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدم یہی تو پانچ ہے مقصودِ کائنات اس مقصودِ کائنات سے مقصودِ ملت کا بھی تصور آپ کر سکتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصودِ کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اے دل بگیر دامنِ سلطانِ اولیاء اے دل بگیر دامنِ سلطانِ اولیاء حیانِ حسین ابنِ علی جانِ اولیاء بینہ کردن خوش رس میں بخون و خاک اگلتی دن بینہ کردن خوش رس میں بخون و خاک اگلتی دن خدا رحمت کنک این آشتانِ پاک تینک را کشتگانِ خنجرِ تسلیم را کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہر زمان از غیر جانِ دیگر اُٹھ کی اپز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے اُٹھ کی اپز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تُو میرا بنتا نہیں میرا نہ بنتا ابھی علامہ حسنین سید حسنین صاحب قبلہ نے اپنے پڑے دردوں کرب کا اظہار کیا تھا کلیجہ نکال کر رکھ دیا تھا آپ کے ساتھ ان کی درجمانی کرتے ہوئے اور حضور سید صلی اللہ علیہ وسلم سلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے ملخم زیادے ہمارے مرشد پیر طریقہ ترحبرہ راہ شریعت آئینہ حسن شیف عقصہ جمالِ مقدونِ ثانی حضور سید احمد اصرف اصرفی جلانی جان اشین مقدم احسانی فسکاری شریف ان دونوں بزرگوں کی دعائیں لے تھی ہوئے چند منٹ تک حکموں کے مطابق حاضر رہوں گا آپ کی خدمت میں اور ان کی دعائیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے مرشدانے کے رامی تو میرا بنتا نہیں میرا نبن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی اور یہ سراغے زندگی آسانی سے نہیں ملتی ہے جب تک کی آنکھوں کا لہو اور جگر کا خون نہیں ٹپکتا ہے رات کی تاریخی میں تب تک کی نہیں محصر آتا ہے عشق ہے سبنا تمام خون جگر کے بغیر عشق ہے سبنا تمام خون جگر کے بغیر عشق ہے سعودائے خام خون جگر کے بغیر تو اگر آپ اپنے آپ کو عشق مقصود ملت کہتے ہیں اور کھلوانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بڑی گناہ قیمت آپ کو پیش کرنی پڑے گی آسانی کے ساتھ عشقوں کے لسٹ میں آپ کا نام شامل نہیں ہوگا یہ میری پہلی حاضری نہیں ہے ایک سے پہلے بھی میں حاضر ہو چکا ہوں حضور سرکارہ سید سلمان اشرف شرفی جلانی جانشین مقصود ملت غازی اسلام آتائے دلیل سابرین پیر طریقت رہبر راہ شریع حضرت اللہ سید سلمان اشرف شرفی جلانی ہمارے سر پرست بھی ہیں ماضی کے جھروکوں میں جھاکو تو ہمارے دوست بھی ہیں میں تو اب تلوار نیام میں کر چکا ہوں اپنی خدابت کا لیکن حضرت کا حکم تھا تو چند جملے غلامانہ و فیدہ آیانہ عرض کرنے کے لیے اور آپ کی دعائیں لینے کے لیے حاضر ہو گیا چند منتوں تک حاضر ہو گا اللہ تعالیٰ میرے چند ٹوٹے فٹیج بلو کو قبول کر دی آپ کے اس اجلاس کا عنوان ہے جسن مقصود پاک ویس راہ مواشرہ کانفرنس اس راہ مواشرہ کانفرنس خوالے سے بہت کوئی سن چکے ہیں اور میں جو سنانے کے لیے آیا تھا جو سنانا چاہتا اس کے لیے وقت نہیں ہے بس تھوڑا سا درد دل بیان کر دوں گا رخصت ہو جاؤں گا میں نے قرآن پاک کے قائد کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے رب کریم ارشاد فرماتا ہے تو کیوں نہ آیا تم میں سے ہر ایک تب دینے سے ایک ایسی جماعت نکلی لے اتفاق ہو فی دین جو دین کی سمجھ حاصل کر لی وہ جماعت دین کی سمجھ حاصل کر لی دین کی سمجھ حاصل کرتا اور وہ گروہ یا وہ جماعت جب دین کی سمجھ حاصل کر لی فہمے دین اسے مکمل طور پر حاصل ہو جاتی تو وہ گروہ وہ جماعت اپنوں کی طرح واپس آتی اپنی سوسائیٹی میں اپنی کمیرٹی میں اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں اپنی تحصیل میں اپنے بڑاک میں اپنے زلے میں اپنے ملک میں اور اگر کسی ناظرین حالہ کا وہ صاحب زادہ ہے تو اپنی ادارے میں اپنی درسگاہ میں اپنی مادر علمی میں اور اگر وہ کسی پیرے طریقت یا آنکھوں کا تارہ ہے تو اپنی خانقاہ میں اپنی کٹیہ میں آ کر کے اپنے مریدوں کے تک اللہ تعالیٰ کا در اور اس کی خصیت پہنچائے یہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ کریمہ میں محکم دیا ہے کہ ایک جماعت ہر طبقے میں سے ہر سماج میں سے انساریوں نے بھی نکلے خان میں سے بھی نکلے سید میں سے بھی نکلے پتھان میں سے بھی نکلے مشرق سے بھی نکلے مغرب سے بھی نکلے شماعت سے بھی نکلے جرم سے بھی نکلے ہر طرف سے نکلے ایک جماعت اور ایک گروہ وہ جائے اللہ کے راستے میں دین کی سماج حاصل کرے اور جب فہم دین میں اسے کمال حاصل ہو جائے تو اپنے سماج میں واپس آئے اور ان کو اللہ کا پیغام سنائے اللہ کا ڈر سنائے جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کا جر انہیں سنائیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اس مقام پہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں درسگاہ بھی ہے یہاں خانقاہ بھی ہے بڑے بڑے علماء جلے علماء الحمدللہ بڑے اپنے سیویل دریس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کلیکٹیٹ والا جہاں ہم نے چڑھا لیا غلطی سے تو شاید آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا کوئی تیس مارکھا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے حضرت اللہ مولانا نوشاد علم صاحب کی بلا شرفی فاتح دھراوی عظیم مفقر عظیم فقیر خطیف عدیف موجود ہیں یہاں پہ حضرت اللہ مفقی منظور سالوں جنہوں نے بمبئی کی سرزمین کے اوپر یہ سمجھئے کہ علم کی روشری تقسیم کیا ہے علماء حسن النزا صاحب ماہ سید حسن النزا صاحب پرشین کے ایکسپرٹ ہیں اور ان کے علماء بڑی تعداد مولماء ہے سب کا نام لینے کا تفصیلی تعریف کا موقع نہیں یہاں پر میں اپنے گفتگو ارز کرنا چاہتا ہوں دیکھ دور تھا یہ سارے علماء طلبہ کی حیثیت سے درستگاہوں میں علم حاصل کر رہے تھے اور جب دستار فضیلے سے سرفراز ہو گئے اور کمال حاصل کر لیا اپنے اپنے خطے میں اپنے علاقے میں اپنے اپنے حلقے میں آ کر کے دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں حضور سید سلمان صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ نے دارلوم شہد آنے آشرت کی شکل میں یہاں پہ علم و عدب کا جو آشیانہ آباد کیا الحمدللہ یہ ایسا آشیانہ ہے دارلوم دو طرح کے ہوتے ہیں یہ جو صرف دارلوم ہوتا ہے جہاں صرف علماء ظاہر کتابوں کے دریا علم کی راوشنی سے طلبہ کے سینوں کو دماغوں کو منور کرتے ہوئے ایک دارلوم ہوتا ہے اور ایک دارلوم وہ ہوتا ہے جو کسی خالقہ کی چار دیواری میں ہوتا سبحان اللہ کسی آفتانے پر قائم ہوتا ہے برابر اور مسلسل شیخِ طریقت کی نگاہیں جو ہے جو انشاءد و تبلیغ کے جہاں سانچے میں وہ طالبین وہاں پہ ڈھلتا ہوا نظر آتا ہے تو الحمدللہ دارلوم لوگ فیضانِ اشرب کے اندر الحمدللہ علماء کتابوں کے دریا طلبہ کو پلاتے ہیں اور شیخ خالقہ کے مشیخمہ شیخینِ طریقت نگاہوں سے الحمدللہ یہاں کے طلبہ کو پلاتے ہیں یہاں کتابوں سے پلانے کا بھی انتظام ہے یہاں نگاہوں سے بھی پلانے کا انتظام ہے میرے دوستو اسلاح کی بات کی جا رہی ہے اگریزی میں جیسے ریفارمیشن کہتے ہیں آپ اسے ریپیرنگ بھی کہہ سکتے ہیں کسی بھی سماعت کی ریفارمیشن بڑا مشکل کام ہے آسان کام نہیں ہے اس کے لئے آنکھوں کا تیل ٹپکانا پڑے گا اور جگر کو اپنے لہو لہو کرنا پڑے گا بہت سے ہمارے خطبہ نے اسلاح معاصرہ کے حوالے سے دستگو کر لیا ہے میں اس کی تفصیل بنا جا کر ایک دو بات ارد کر کے اپنے رخصت ہو جاؤں گا میرے دوستو معاصرے کی اسلاح کا جو کام اللہ اللہ ہو سکتا ہے تو اس بہتر اس کا جو مرکز ہے جو بنیاد ہے اس کا فاؤنڈیسن اسٹون ہے وہ یہی علماء کرام ہے یہی طلبہ ملت اسلامیہ ہے یہی ہماری مدارس اسلامیہ ہے یہی ہماری خان کا ہے انہی کے ذریعہ انشاءاللہ تعالی اسلاح و ترقی کا جو کام ہمارے سماج کے اندر ہوگا وہ ہوگا اور الحمدللہ ہمارے علماء اپنی اوساد کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق اپنی اہلیت کے مطابق کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے سماج کے اندر اسلاح و ترقی کی کوشش کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اگر علماء نے ہمارے اسلاح و ریفارمیشن کے کام کو ترک کر دیا ہوتا تو آج ہمارے محاصرے کی جو حالت ہے شاید ہمارے محاصرے کے حالت اس سے زیادہ بہتر ہوتی کیوں کی نہیں مدارس اسلامیہ کے اندر وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے جسے قرآن پاک کہا جاتا ہے میرے دوستو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کی گارنٹی مصطفیٰ جنرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور رب زلجلال نے بھی دیا ہے آپ دیکھیں قرآن سے پہلے اس حیثان دنیا کے اندر حیثانوں کی ہدایت جلاللہ تعالی نے دین تین بڑی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں اور ایک ہزار کے قریب صحیفے مختلف امیاء کرام کے اوپر نازل فرمائیں آج اگر میں علماء سے سوال کرو مورخین سے سوال کرو مفسرین کے دروازے کھٹکٹا ہوں اور اسے پوچھوں کی بتائیے تین آسمانی کتابوں کے علاوہ ایک ہزار صحیفے جو اللہ تعالی نے مختلف پیغمبران اعظام اور مرسلین اعظام کے اوپر نازل فرمایا وہ صحیفے کہاں پر ہے کس لائیبریری میں ہے کس میوزیم کے اندر ہے کس آرکائیوز کے اندر ہے کس میوزیم کے اندر ہے یہ علیگر کی لائیبریری کے اندر محفوظ ہے علماء کے طرح بڑا کاروائے ہاں پر موجود ہے مگر شاید کوئی بھی عالم دین کسی ایک بھی صحیفے کا نام نہ بتا سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نہ کسی صحیفے کی حفاظت کی کارنٹی لیا تھا نہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری لیا تھا اس نے سارے صحیفے ناپائد ہو گئے آج ان کا کوئی نام بتانے والا نہیں ہے ان کا تارک بنانے والا نہیں ہے ان کا کوئی ایک ورد بھی ہمارے سامنے دنیا کا کوئی محرک نہیں پیش کر سکتا مگر قرآن پاک کے ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے بھی قرآن پاک خود انشاءات فرماتا ہے اِنَّا نَانُنَا صَلَّتْ ذِكْرَا وَإِنَّا دَوْنَا تَوْنَا تَزُونَ ہمیں نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہمیں قرآن پاک کے حفاظت کرنے والے لے حضرات اسی لئے قرآن پاک چھوڑنے سالوں کے اندر مختلف انقلابات گانے کے موجود آج بھی اپنی اصلی شکل و صورت کے اندر زندہ اور پائندہ ہے اے اے راب جو حج آج بلیوسف کے زمانے کے اندر لگایا تھا اور جس کے پر امت اسلامیہ کجمہ ہوا تھا اس وقت سے لے کر کہ آج تیرے سو سال کا عرصہ گزر گیا نہ اس کا ایک زبر کم ہوا ہے نہ اس کا ایک زیر کم ہوا ہے نہ اس کا ایک حرف کم ہوا ہے نہ اس کا ایک کلمہ کم ہوا ہے کوئی آیت یا صورت کا کم ہو جانا تو بڑی دور کی بات ہے کیونکہ اس کی حفاظت و سیانت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے یہی قرآن پاک ہمارے لیے اپنے صاحبِ تعالی بھی ہے اور ہمارے لیے ذریعہ اصلاحِ معاشرہ بھی ہے اسی قرآن پاک کی فرقتوں کے ذریعہ ہم قرآن پاک کے ذریعہ والحمدللہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں اس لئے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ربِ قریم نے لے لیا ہے ایک بات بتا کر کے میں اپنے گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہو قرآن پاک کی تدائی دور کے اندر جب نازل ہو رہا تھا اللہ اللہ ماضی کے اندر جو کتابیں آسمانی نازل ہوئیں چاہے وہ جب جنگیل شریف ہو یا تورید شریف ہو یا زبور شریف ہو وہ مادی شکل میں نازل ہوئیں مادریاں کی تختیوں پر نازل ہوئیں ان کے سے کئی پتھروں پر لکھر کے رب تعالی نے انہیں نازل فرمایا مگر جب قرآن پاک نازل ہوا سبحان اللہ 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 اسے زر نہ زبرجد کی تختی پر اتارا گیا نہ قیق کی تختی پر اتارا گیا نہ زمورت کی تختی پر اتارا گیا نہ سونے چادی کے ورکیوں پر اسے اتارا گیا لکھر کے بلکی رب تعالی نے قرآن پاک وگر نازل فرمایا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے قلب اطہر پر اسے لے کر کے نازل کر کے قرآن پاک کو ہمارے لئے سرہ پر رحمت بنا دیا ورنہ تو قرآن پاک کہتا ہے لَوَا نزَلْنَا حَادَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبْ لِلَّا رَائِتَهُ خَاسِعَ مُتَسَدِّعَ مِّنْ خَشَّتِ اللَّهِ اگر اس قرآن پاک کو ان کسی پارگوں پر نازل کرتے تو بھار اللہ تعالیٰ کے کلامت و جلال سے ریزہ ریزہ ہو جاتا پاس پاس ہو جاتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اس کے پہچیاں بھی کر جاتی فضاء کے اندر ونہ پید ہو جاتا مگر اب تعالیٰ نے قرآن پاک جیسے عظیم کلام کو مصطفیٰ جنرحمت کے قلب اطہر پر نازل فرمایا یہ قرآن پاک جونہی ختم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی حفاظت کیا تو اس پر اپنی گفتگو کا آخری سے میں الحمدللہ تیزی کے ساتھ آ رہا ہوں میرے دوستوں قرآن پاک کو قیامت تک باقی رہنا تھا اس لئے کہ مصطفیٰ جنرحمت آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے اور جب مصطفیٰ جنرحمت آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تب دوسری کتاب بھی نازل نہیں ہوگی کوئی نیاق قرآن بھی نہیں آئے گا نہ کوئی صحیفہ نازل ہوگا نہ کوئی دیجسٹ نازل ہوگا نہ کوئی صحیح رسالہ نازل ہوگا نہ کوئی آیت نازل ہوگی نہ اس کے بعد کوئی صورت نازل ہوگی جو کچھ نازل ہونا تھا وہ سارا کا سارا مصطفیٰ جرل رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو گیا اگر یہ قرآن زائے ہو جاتا اس کی آیتوں میں تبدیلی ہو جاتے اس کی صورتوں میں تحریف ہو جاتے یا اس کے کچھ اور آگزائے ہو جاتے کچھ الفاظ اور کلمیں اس کے کم ہو جاتے تو آپ دنیا ہمارے اوپر ہستی ہمارا مزاق اڑاتے اور کہتی کہ تم جب قرآن پاک کو حفاظت نہیں کر سکے قرآن تمہارا بدل گیا کم ہو گیا زیادہ ہو گیا تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ ہمارا دین جو ہے باقی رہے گا قیامات تک ہمارے دین کے اندر کوئی تبدیل نہیں ہو سکتے اللہ اللہ چودہ سو سالے سلمان فجر میں دو رکعات فرد نماز ادا کر رہا ہے تو چودہ سو سالوں سے آج تک دو ہی رکعات فرد پڑ رہا ہے زہر میں چار رکعات فرد پڑ رہا تھا رسول اللہ کے زمانے میں آج بھی چار رکعات فرد زہر کے اندر پڑ رہا ہے چار رکعات فرد سرکی نماز میں پڑ رہا تھا آج بھی چار ہی رکعات پڑ رہا ہے تین رکعات مغرب میں پڑ رہا تھا آج بھی تین ہی رکعات پڑ رہا ہے چار رکعات دیشہ میں پڑ رہا تھا آج بھی چار ہی رکعات پڑ رہا ہے اللہ اللہ آپ نے دیکھا کوئی تبدیلی نہیں ہے لوگ آتے تبدیلی کرو موڈرنائزیشن کرو مدرسہ کا موڈرنائزیشن ہماری انڈیا گورنید کر رہی ہے اور مدرسوں کا کیا حال بڑتا جا رہا ہے اسے آپ سن چکے ہمارے پیسروں خطیب سے کیسی پوری حالت اور کیسی تباہی پھیری ہے ان مدرسوں کے موڈرنائزیشن نے اسی لئے اللہ اکبال نے کہا تھا کہ مدرسوں کو ان کے اسی حالت پر رہنو تو جس حالت کندریہ ہے اگر بدلو گے تو تمہارا سب کچھ بدل جائے گا آج وہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ یاللہ اگر ایسی موڈرنائزیشن کرنا ہے تو دھائی پرسنٹ زکاة آپ سے سارے چودیس سو سال پہلے تھی سارے چودیس سو سال پہلے سونے کی کیا مالیت تھی چادی کی کیا مالیت تھی اس ادوار سے اگر ہم ترقی کریں موڈرنائزیشن کریں تو آپ تو کم از کم بیس پچیس پرسنٹ کبز کب زکاة ہونی چاہیے تھی مگر چودیس سو سالے سے ڈھائی پرسنٹ چلا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں جو قانون عطا فرما دیا ہے وہی قانون چلتا چلا جا رہا ہے نماز میں بھی وہی قانون چل رہا ہے حج میں بھی وہی قانون چل رہا ہے زکاة میں بھی وہی قانون چل رہا ہے روزہ میں وہی قانون چل رہا ہے حلال و حراب کے اندر وہی قانون چل رہا ہے اللہ یا اللہ قرآن پاک یہ فاضح تظیم اللہ تعالیٰ اس طریقے سے لیا کہ دنیا کے اندر سلو کان کھول کر کے ہو سکتا ہمارے بہت سے مسلمانوں کے باتوں نہ معلوم ہو کہ انہیں سے کچھ حفظ قرآن بھی ہوں گے جن کی دستار بندی ہوگی مدرسوں نے ہر سال حفظ قرآن پیدا ہوتے ہیں آپ نے کسی کتاب کے بارے میں سنا کہ آن تک دنیا کے اندر کوئی انجل کا حفظ پیدا ہوا کوئی توریت کا حفظ پیدا ہوا اور ہمارے اندوستار کے اندر جو دیگر مذہب ہیں ہر مذہب والے کے پاس ایک کتاب ہے کہ آپ نے اپنے دنیا کے کسی دھر میں کسی جو ہے مذہب کے مانے والوں میں کوئی ایک بھی حفظ ان کی کتاب کا پیدا ہوا کوئی نئے پیدا ہوا لیکن یہ قرآن پاک کا زندہ وہ جعبید موجزہ ہے آج تم قرآن پاک کو جلا کر کے اپنے تاثر کی تسلی کر لو مگر تم قرآن پاک کا بھر بھیکا نہیں کر سکتے اس لیے ایک سو پتہتر پرو مسلمانوں میں الحمدللہ پچاس لاکھ سے زیادہ حفظ قرآن ہر سال پیدا ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک انداز مطابق پوری دنیا میں آج پندرہ سے بیس کرو حفاظ قرآن ہیں پندرہ سے بیس کرو حفاظ قرآن ہیں اگر تم قرآن پاک کے ان حفظوں کو شہید کرنے پر آ جاؤ تو تمہاری کئی نسلیں نکل جائیں گے تم انہیں شہید نہیں کر پاؤ گے تو تم قرآن پاک کو کیسے مٹا سکتے ہو آپ نے سنا سویڈن کی سرزمین کے اوپر وہاں کے ایک مالعون آزم نے ایک مردود عزلی نے ایک آبدی چہنگمی نے برانے پاک کو جلا کر کے اپنے حضر اینات کا مظہرہ کیا یہاں رہی طرح پہلی بار نہیں ہوا ہے آئے دن ہوتا رہتا ہے مسلمان پریشان ہو رہا ہے نوجمان پریشان ہو رہا ہے ہمارے جو تعلیمیابتہ ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں اور جو ہمارے گھر تعلیمیابتہ فراد ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں اور کبھی حضرت سید احمد اشرب کے پاس آتے ہیں کبھی علامہ نوشاد عالم کے پاس آتے ہیں کبھی حضرت سید جارد احمد صاحب کے پاس آتے ہیں کبھی حضرت سید سلمان اشرب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت کیا ہو رہا ہے ہمیں جلائے جا رہے ہیں ہمیں مارے جا رہے ہیں ہمیں ستائے جا رہے ہیں ہماری کتاب چلائی جاتی ہے اور دنیا کندر کی شور کی کتاب نہیں جلا جاتی ہے ایسا کیوں ہے تو حضرت سید سلمان جرسپ نے کہاں کان کھول کر کے سن لو یہ فطرت ہے قانون فطرہ دنیا کا اصول ہے کہ پتھر اگر چلایا جاتا ہے تو پھل دار درد پر چلایا جاتا ہے پھوٹے پیڑوں پر کبھی پتھر نہیں چلایا جاتا تم نے ہمارے قرآن کو اس لائق سمجھا کہ تم اس پر پتھر چلا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے قرآن کی عظمت تمہارے دل کو پارا پارا کر رہی ہے تمہارے دل کو ٹھکڑے ٹھکڑے کر رہی ہے قرآن کے حضر میں تم جل بھن کر کے خواہ ہو رہے ہو مگر ہم نے تو تمہاری کتاب کا اس لائق بھی نہیں سمجھا خدر ہم ایک کنکر بھی پھیک ہیں ہم کنکر پھیکنا بھی تمہاری طرق وارہ نہیں کرتے یاد رکھو دنیا کے اندر مسلمان امن پسند ہے آداری توفی والوں کو در سرکت کہا جا رہا ہے آر ریٹینوں میں پلینوں میں بسوں میں سفر کرنا مشکل ہو گیا اسی ہفتے کا واقعہ ہے میرے دوست جا رہے تھے دلی کی سبزمین کے اوپر کہیں پسیسٹر ڈیسٹینڈ پہ بھی اسی ہفتے کے اندر سبتاری کی بنیاد پر سرپسندوں نے ان کو دوڑا لیا اشاروں کی زبان میں بھتگو کر رہا ہوں آپ کو تحصہ کے اوپر دھرستگردی کا لیبل لگایا جا رہا ہے آپ کو پھر پرستی کا لیبل لگایا جا رہا ہے جبکہ آپ اپنے گھروں میں امن و امان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں مگر آپ کی دکانیں جلتی ہیں آپ کا گھر جلایا جاتا ہے آپ کے اوپر تباہی پھیری جاتی ہے اور پھر جب پولیٹ بھیجیتی ہے تو آپ کے نوجوانوں کو کرتار کیا جاتا ہے آپ فرضی کیسے سن کر کے سالوں کے لیے عمر بھر کے لیے ان کو جیلو کیلٹا ہے میرے دوستو اسے خبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان دنیا کی اندار تعدیش دینے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے مسلمان قربانی دینے کے لیے پیدا ہوا ہے مسلمان بلدان دینے کے لیے پیدا ہوا ہے ہم نے ہندوستان کی آزادی کے لیے بلدان دیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن پاک کے عظمت و طاف و عظمت و طاف فیضت و عظمت کے طاف اس کے لیے بھی قربانی دیں گے مسلمان قربانی دینے سے نہیں ڈرتا ہے کیا ہمارے ہاتھوں میں اولادِ محمد علی بقام کا دامن ہے ہم حسین والے ہیں ہم قربانی دینے سے نہیں ڈرتے ہم علی اکبر کے ماننے والے ہیں ہم سر کٹانے سے بھی نہیں ڈرتے ہم تو جنابِ علیہ السگر کے غلام ہے چھے ماہ کے شرخار بچے کے جنہوں نے اپنے بابا جان کے گھانتوں پہ سواری کر کے گرمنہ کے مادان میں دین کی ذت و علمت اور سر بلندیوں کی پاکہ کے لیے اپنی چاند کا نظر آنا پیش کیا تھا تو ایسا مسلمان کب ڈر سکتا ہے کبھی نہیں جا سکتا ہے بس مسلمانوں میرا آخری جملہ سنو خاطرہ اسلام کو نہیں ہے مسلمان کیا سمجھ رہا ہے نماز نہیں پڑھیں گے اسلام ختم ہو جائے زکاة نہیں دیں گے اسلام ختم ہو جائے گا ہم روزہ نہیں رکھیں گے دنیا سے اسلام چلا جائے گا نابود ہو جائے گا کچھ نہیں تم روزہ نہ رکھو نمازہ نہ بڑھو زکاة نہ دو مجرے مت تحمیر کرو مدرسے مت بناو وہ قرآن پاک کی آیتِ قریبہ جس کا اندر خدا نے کھلا چلے دیا ہے اگر تم اللہ اس کے رسول کے حد کو پابندی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں کرو گے اور اس کے دین پر عمل نہیں کرو گے اور جو وعد اللہ تعالی نے روزہ دے میں تم سے لیا ہے اس پر قائم نہیں رہو گے تو ہم تمہیں ختم کر دیں گے نابود کر دیں گے تمہارا نام ونسان مٹا دیں گے اور تمہاری جگہ پر ایک دوسری نئی قوم لے کر کے آئیں گے اللہ اللہ اس لئے ہمارے پیسر و خطیب نے آیتِ قریبہ پڑھی تھی اللہ تعالی کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک جو خود اپنی حالت کو نہ بدل لے ہمیں اپنی حالت کو بدلنا ہوگا یہی خانقہِ عالیہ شرفیہ مقصودِ ملت کا پیغام ہے یہی خانقہِ مقدمِ سانی کا پیغام ہے یہی جھونسی شریف کا پیغام ہے یہی اندوستان کی تمام خانقہوں کا پیغام ہے اللہ اللہ یہ نہ کہو کہ خانقہ ہیں رسول پاک نے سب سے پہلے خانقہ بنائی بعد میں محجد نبی بنائی دو منٹ لوں گا سرکار اعلانِ نبوہ سے پہلے کیا کرتے تھے آپ کا عمل کیا تھا آپ توشہ شریف لے کر جسے ام الممنین حضرتِ خط القبر رضی اللہ اللہ تعالیٰ تیار کرتی رسول پاک کے لئے اور آپ اسے لے کر کے گارِ حیرہ میں جاتے تھے کہاں جاتے تھے بولو بولو کہاں جاتے تھے گارِ حیرہ میں جاتے تھے اور یہ کب سے جاری تھی عادتِ کریمہ سرکار کی تقریبہ نے اعلانِ نبوہ سے پانچھے سال پہلے سن چالیس یا افتالیس میں نبی میں قرآن کے نظم کا سچلا شروع ہوا مگر سرکار جاں پریز زندگی کے چوتیس بیہ پہتیس بیہ سال میں پہنچے اسی وقت سے میرے آقا نے اپنی عادتِ کریمہ بنا لیا توشہ شریف لیتے گارِ حیرہ میں چلے جاتے دھان گیان لگاتے عبادت و ریاضت کرتے اللہ کا نام لیتے یہ بڑی لمبی بحث اس للمبی بحث بنے جاؤں گا کیا کہ وہاں پر کیا کی عمل کرتے تھے کیسے کرتے تھے بخاری شریف کا الفاظ ہے وَقَانَ يَتْحَنَّفُ بِغَارِ حِرَا مصطفیٰ جانِ رحمت غارِ حِرَا میں دینِ براہیمی کے مطابق عبادت کرتے تھے اور ایک روایت کے موط وَقَانَ يَتْحَنَّفُ بِغَارِ حِرَا رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر غور و فکر کیا کرتے تھے اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر غور و فکر کیا کرتے تھے پانچ چھ سالوں تک میرے آقا نیامل غارِ حِرَا کے اندر پیٹھ کر کے کیا یہی مصطفیٰ جانِ رحمت کی خانقہ ہے میرے آقا نے خانقہ پہلے بنایا اور مسجد نبی بات میں بنایا الحمدللہ اس خانقہ میں میرے آقا توشا شریف بھی لے کر کے گئے تو آج ہماری خانقہوں میں الحمدللہ ذکر و فکر بھی ہوتا ہے اسلاحِ معاشرہ بھی ہوتا ہے شیرینی تغرق بھی تقسیم ہوتا ہے یہ چند الفاظ جو بے ترتیب انداز میں نے آپ کے سامنے حرض کر دیا ہمارے آقایانِ نعمت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پیرِ پری رہبرِ راہِ شریف جانشینِ مقدومِ ثانی آئینہِ اقصے جمالِ شیخ الہی حضرتِ اللہ مولانا سیف محمد اشرف اشرفی جیلانی فازی للجانیت الاشرفیہ مبارک پور آپ کے سامنے رونما ہو رہے ہیں جلوگر ہو رہے ہیں حضرت اپنی دعاوں سے آپ کو نمازیں گے حضرت کی استقبال نعرِ تقبیر نعرِ تقبیر نعرِ رسالت فضانِ مقدومِ سمنہ حضور پیرِ طریقت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم ام آباد فوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اِنَّا عُولِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ صدق اللہ مولانا الرَّزِيم وَبَلَّغْ رَسُولُهُ النَّبِي وَالْكَرِيمِ وَنَحَنُوا عَلَىٰ ذَلِقَ الْمِنَ الشَّاہِدِينِ وَشَاہِدِينِ وَالْحُمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بابا زِبْلَد دُرُودِ پاک پرنے اللہم صلی اللہ سیجدنا مولانا محمد وَلَا اللَّهِ سیجدنا مولانا حضرات آج اس مبارک اُرس کے موقع پر ہمارے برادرِ محترم حضرت مولانا سید محمد سلمان اشرف اشرفی الجیلانی ان کی محبت ہمیں بمبئی سے لائی ہے اور میں کہوں گا حضور مقصود پاک کا کہ نگاہِ رحمت تھی کہ میں چلایا ان کا بلاوہ ہوا میں عذیر ہو گیا یہ اللہ کے ولی تھے تو تھوڑی دیل پانچ دس منٹ انشاءاللہ گفت کروں گا تاکہ میں اس نورانی عرص کی محفل پر میں بھی شریک ہو جاؤں اور تقریریں تو سب ہو چکی ہیں ماشاءاللہ دو دو تقریریں بڑی مارکتو نارا اصلاحی معاشرہ آپ نے سنا اللہ تعالی ہمارے دلوں کو برائیوں سے بچائے اور پھیر کے ہمارے دل ہم سب کے دلوں کو اور اللہ ہم سب کو سراتِ مصفقیم پر چلائے اس راستے پر اللہ چلا جس راستے پر تیرا اینام نازل ہوا ہے اے دین یہی تم پڑھتے ہیں اے دین سراتِ مصفقیم اے اللہ ہم نے سیدھے راستے پر چلا اس راستے پر چلا جس راستے پر تیرا انعام نازل ہوا ہے وہ کن کا راستہ ہے وہ نبیین کا راستہ ہے وہ صدیقین کا راستہ ہے وہ شہدہ کا راستہ ہے وہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے دوسرے لفظوں میں ہم کہیں سکتے ہیں اے اللہ ہمیں غوثِ عاظم کے راستے پر چلا غریبِ نواز کے راستے پر چلا مخدومِ خوچا کے راستے پر چلا اور حضور مقصود پاک کے راستے پر بتائیں یہ جانتے ہیں یہ اللہ کے ولی تھی ان کا ذکر میں اپنے والد محترم حضور شیخ الہند پیرے طریقہ سید کمیل اشرف سے سلطہ تھا آپ کی عبادت و نیازت کا ذکر سلطہ تھا آپ کے زہد و طبعہ کا ذکر سلطہ تھا ارے ان پر اللہ کا فرماتے تھے کہ احمد اشرفیل پر اللہ کا فضل تھا جس پر اللہ کا فرض ہوتا ہے نا وہی منصبہ ولایت سے سر فراز ہوتا ہے وہی روز بندہ ہے وہی عبدال بندہ ہے وہی مقصود ملت بندہ ہے نارے تکبیر نارے رسالہ سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ چاہے کہ ہم مقصود ملت بن جائیں مقصود پاک بن جائیں اللہ کے ولی بن جائیں اس بلند پر مرصبے پر سر فراز ہو جائیں نہیں پہنچ سکتا نہیں بن سکتا یہ غیر اختیاری چیز ہے یہ انسان کے قصب اور اختیار سے باہر کی چیز ہے بندہ اگر چاہے کہ اپنی محنت اور محشکت سے غوث بن جائیں کتب بن جائیں جال پر جائیں ولی پر جائیں مقصود ملت پر جائیں نہیں بن سکتا جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہی مقصود ملت پر جائیں سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالہ جشن مقصود پاک فضان مقصود ملت اگر یہ بلائیت ہو رہیے محنت اور مشکت سے محنت اور مشکت سے محنت میں کہہ رہا ہے کہ یہ اگر یہ بلائیت یہ غوث بننا جانا خدد بن جانا اللہ کا ولی بن جانا اللہ کا محبوب بن جانا مقصود ملت جیسے بلند مرتبے پر سرفراز ہو جانا اللہ کا محبوب بن جانا یہ انسان محنت اور مشکت سے اس پردبے پر نہیں بہت سکتا اگر محنت اور مشکت سے ولائیت ملتی ہوتی ارے تو دنیا میں محنت کرنے والے بہت تھے سبی بلدی بن جانتے تھے سبی بلدی بن جانتے تھے لیکن نہیں بہت سکتا جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وحیمت علیہ وسلم ملائے سے سر پراز بہت محتصر سبب ہے مجھے زیادہ لبی چھوڑی تقریب نہیں کرنی ہے دیکھئے آجورس منایا جا رہا ہے دیکھئے یہ ایک استہام ہے مجمع دیکھ کر میری طبیعت خوش ہو گئی ہے اور آپ سب کی عقیدت و محبت زنداز سے آپ جنگے ہوئے ہیں اللہ آپ سب کے دعمالوں کو خوشیوں سے بھر دیں آمین آمین اور حضورت و خوبیت ملت کے فجود و برکات سے آپ کی جھولیاں اللہ بھر دیں آمین آمین دیکھئے یہ اللہ کے ولی تھی اللہ کے ولی تھے میں بتاؤں آپ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے بنی اسرائیل کے بزرگ تھے جن کا تذکرہ ملائے آلہ کے فرشتوں میں ہو رہا تھا بنی اسرائیل کے بزرگ تھے تو فرشتوں کی جماعت میں ان کا ڈنگا بج رہا تھا تو فرشتوں نے بارگاہِ الٰہی میں ارد کیا خدا ودہ اسی انسان کا اللہ تیرے اس بندے کا تذکرہ ملائے آلہ کی جماعت میں ہو رہا ہے آخر کیا بات ہے تو اللہ نے کہا میرے اس بندے اس محبوب بندے کا آلم دیکھنا ہے اس کا امتحان لے جانا ہے لینا چاہتے ہو کہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگوں میں اس کا ڈنگا بج رہا ہے تو جاؤ اس کا امتحان لے لو تو فرشتوں کی جماعت دنیا میں آئی تو کیا دیکھا ہو وہ اللہ والے وہ بنی اسرائیل کے بزرگ نماز میں مشہول تھے نماز پڑھ رہے تھے اللہ کی عبادت کر رہے تھے جب سلام سے فارغ ہوئے تو فرشتے اتن کے قریب پہنچے تو کہا کہ اے اللہ کے بندے ہم آپ سے پھوچنا چاہتے ہیں کہ آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں اور کس کا سجدہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں اپنے رب کا سجدہ کر رہا ہوں اور اس کی عبادت کر رہا ہوں تو ان فرشتوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارا کوئی بھی سجدہ کوئی بھی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے اب امتحان لے رہے نا قبول نہیں ہو رہی ہے زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے تو ان اللہ والے نے جواب دیا کہ وہ اللہ مالک ہے ہم بندے ہیں ہمارا کام ہے بندگی کرنا قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اس کا کام ہے وہ چاہے تو وہ قبول کر لے تو وہ یہ اس کا فضل ہے اور نہ قبول کرے تو یہ اس کا حدل ہے ہم اپنی بندگی سے بات نہیں آتے سیدھے سجدہ ہی میں پڑھ گئے چلے گئے تو اللہ کی رحمت نے آواز دی کہ فرشتوں دیکھا تم نے میرے اس بندے کا حال ارے وہ سر جھکاتا جائے گا میں اس کو پلند کرتا جاؤں گا وہ جتنا میری بارگاہ میں چھکتا جائے گا میں اس کو ہترا ہی پلند کرتا جاؤں گا یہی حال مقصود ملت کا حال کا پوری زندگی ہے تو ایلہ بے شاکتا جائے گا جو ہمیں بنا دے تو اللہ ان کے مردبے اور من سب کو سر بلند دے بے شاکتا جائے گا ارے یہ ارس کی محفل ہے نا اللہ والے جب تبر میں لے ٹائی جاتے ہیں تو نگی رہن آتے ہیں سوال کرتے ہیں من رب کا تمہارا رب کون ہے ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے تو کہتا ہے دین اسلام پھر پرشتے کہتے ہیں ماں تقولو بھی شاہل حاضر رجول آپ ان کے تم ان کے بارے میں اس مرد خاص کے بارے میں کیا کہتے ہو تو جانتے ہیں ہمارے وہ سو فاجہ اللہ والے ہوں گے مقصود پاک جب فرشتے سوال کرے رہے گے تو کیا فرمائیں گے وہ کہیں گے فرشتوں تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو ارے انہی کی عزبت کا جنگہ تمہیں دنیا میں برلند کرتا رہا ہاں 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 اپنے نکی کی عزبت کا فریرہ ساری دنیا میں نہرات آ رہا رہے دے میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروض سو جاؤ جیسے دنھن سو جاؤ جیسے دنھن سو جاؤ جیسے دنھن سو جاؤ جیسے دنھن ان کا یوم ویسال یوم وفا دنھن بننے کا دن ہے چونکہ نکی رہن عروض عروض ملحظہ فرمائیں گے اور اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا جشن مقصود پاک سے یہ پروگرام منصوب ہے اور یہ ہم سے نئی ہو سکے گا کہ میں ایک مقلع اور دو شیر آپ کو نکم ہوں یقیناً بیچینی ہوگی اور یہ جو فائز ہے یہ مقصود ملت کا فائز ہمیں آپ کے سامنے ہوں بس میں دو منٹ کا وقت آپ سے لوں گا اس کے بعد فوراً انشاءاللہ دستار ہوگی دعا ہوگی جھوم کر درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ صلات و سلام علیکہ رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلع دوشیر ملازہ فرمالے یہ حصول برکت کے لئے آپ حضرات ملازہ فرمالے تو جو چاہتا ہے حطا علی کے ہے پسر مقصود اشرا علی کے ہے پسر مقصود اشرا حسین تاجور مقصود اشرا حسین تاجور مقصود اشرا اور حاضر کلام شیر ملازہ فرمالے سب مقصود ملت کے دیوانے بطور خاص دیکھیں گے آزرات کہ ادھر مہشن کے دن ہم لوگ ہوں گے ادھر مہشن کے دن ہم لوگ ہوں گے ادھر مہشن کے دن ہم لوگ ہوں گے کھڑے ہوں گے جدھر مقصود آخری شیر بطور خاص ملازہ فرمالے اور یہی وہ جگہ ہے مقصود ملت کا جب بسال ہو گیا لوگ آتے تھے ایسا محسوس ہوتا کہ حضور وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کا یہ بیان بھی ہے اور ہم سب لوگوں نے محسوس کیا میں ایک شیر پیش کرتا ہوں ملازہ فرمالیجے دیکھیں گے آزرات کہ تمہارے عاشقوں پر آج بھی ملازہ فرمالیجے آری جمیل صاحب دیکھے گا تمہارے عاشقوں پر آج بھی ہے مصر سانی میں جو میں کہنے جا رہا ہوں اگر واقعی وہ چیز ہے تو آپ دعا دیجئے گے ملازہ فرمائے کہ تمہارے عاشقوں پر آج بھی ہے تمہارے عاشقوں پر آج بھی ہے جدائی کا اصل مقصود اشراف جدائی کا اصل مقصود اشراف بلانا اکرام سے گزارش کروں گا کیوائے اور بچوں کے نام اور مشاہخین اعظام کے مقدس حاتوں سے دستارِ حفظ و قرات کہ یہ منظر آپ حضرات ملازہ فرمالیجے پہلے نمبر پر محمد انتخاب ابن استخار احمد پٹی برسندہ امیتھی دوسرے نمبر پر محمد حسین ابن محمد تصور اٹونجا فیضاباد تیسرے نمبر پر محمد صحف الدین ابن لال محمد پورے ہندو سنگھ رائب ریلی محمد عادل ابن محمد عبرار انہونا امیتھی محمد شہباز ابن ابن سلام اریاما امیتھی محمد وارث ابن محمد عالم ملاوہ امیتھی ان بچوں کے سروں پر حفظ و قرات کہ یہ تاج مشاہخین اعظام کے ہاتھوں سے رکھا جا رہا ہے یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے حضور فخر المشاہخ فرزندہ حضور شیخ الہند ہند کے مقدساتوں سے حضور پیرے طریقت کے مقدساتوں سے سید جعوید شہب صاحب کے مقدساتوں سید خلیق شہب صاحب حضرت علامہ مولانا نصر رحمان صاحب اور ہمارے علاقے کے جملہ علماء اکرام مشاہخی نظام کے مقدساتوں سے دستار حفظ و قرات کہ یہ منظر آپ حضرات ملازہ فرما رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے انشاءاللہ یہ دستار بھاندھی جا رہی ہے اس کے فوراً بعد انشاءاللہ صلاة و سلام ہوگا حضرت کے دعا میں شریک ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہی بیٹھ جائی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشی بھی کتنی عظیم ہے تیرے گھر میں ذکر حدید ہے تو خدا سے اتنا قریب ہے تو نبی سے اتنا قریب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے جسے چاہاں در پہ پولا لیا جسے چاہاں در پہ پولا لیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے سلو علیہ وآلہی نہ میں خار ہوں نہ میں پول ہوں میں بولا میں آلِ رسول ہوں میں تو ان کے قدموں کے دھول ہوں جو کی طاہرہ جو کی عابدہ جو کی فاطمہ کے حیلہ ہٹ لے سلو علیہ وآلہی یا نبی سلام علیہ وآلہی مصطفیٰ جانے رحمہ پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام شہر یارِ ارم تاجدارِ غرم شہر یارِ ارم تاجدارِ غرم نوبہ غرِ شفاتِ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمہ پہلا ساہِ بُلجود ہے اور عزیز الوجود ساہِ بُلجود ہے مصطفیٰ جانے مقصود دے مِللہ پہلا خو سلام مصطفیٰ جانے رحمہ پہلا خو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سلام دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں فروردگارِ عالم ہمارا یہ سلام اے اللہ تیرے محبوب سیدِ عالم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کے لاکھوں سلام کا ایک مرتبہ جواب دے دے کہ تم بھی سلامت رہو تو اے اللہ ہم دنیا میں بھی سلامت رہیں گے قبر کی کونٹری میں بھی سلامت رہیں گے میدانِ حجر میں بھی سلامت رہیں گے فروردگارِ عالم ہم سارے مسلمانوں کی گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ راہِ مستقیم پر چندے کی ہدایت عطا فرما اے اللہ ہمارا سینہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ ہو غوث و خواجہ کی محبت کا مدینہ ہو اے اللہ ہمارے دل کو تم مقصودِ ملت کی محبت کا مدینہ بنا اے اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرما دینِ پاکِ مصطفیٰ کو نسرت عطا فرما اے اللہ حضور مخصودِ ملت کے درجات کو اے اللہ خوب بلد فرما اے اللہ جنت میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما ان کے شامیانِ رحمت میں ہم سب کو جگہ عطا فرما جد بزرگوار مخدوم اشرف جہانگیر سلانی کے فجود و برکات سے اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے اے اللہ سجادہ نشین صاحبِ سجادہ حضور مخصودِ ملت سید شاہ سربان اشرف اشرفیو جیلانی کی عمر میں اللہ برکت عطا فرما پروردگارِ عالم ان کے ہاتھوں پہ یوز و برکات کا دریا جاری اور ساری کر دے اے اللہ ہر آفت و بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما پروردگارِ عالم ارس مقصودِ پاک اے اللہ تیرے محبوبوں کا جب ارس ہوتا ہے تو اے اللہ تیری رحمت کو نزول ہوتا ہے اے اللہ اسی لئے ہم حضور مخصودِ پاک کے ارس کی تقریب میں حاضر ہیں اے اللہ تیری رحمت نازل ہو رہی ہے اس نورانی محبوب میں تاکہ تیری رحمت کے چند قدرے ہم غلاموں پہ بھی پڑ جائیں تو ہماری دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی پروردگارِ عالم حضور مخصودِ پاک کے حضور و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما اے اللہ یہ ہمارے اللہ والے مخصودِ پاک خوصِ عزب غریبِ نواز مخصودِ پاک ارے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارے ہماری دعا پر آپ آمین کہ دیں گے تو ہماری دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی اے اللہ اسلام کو سربلدی عطا فرما دینِ پاکِ مصطفیٰ کو نسرت عطا فرما پروردگارِ عالم حرہ فتو بلا سے حضور کی ہوئی فضلت فرما جد مزرگار مخصود مشرم شہاگیر سمنانی کا فریرہ ساری دنیا میں فلد فرما اے اللہ تیرے نبی کی عظمت کا فریرہ ساری دنیا میں سربلند فرما اے اللہ از کل میدانِ حش میں تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سارے غلاموں کو نصیب فرما اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفایہ بھی عطا فرما اے اللہ جن کی تجارتیں بند ہیں اپنے پیزانِ کرم سے ان کی تجارتوں کو کھول دے پروردگارِ عالم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم غلاموں کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما پروردگارِ عالم ہم سب کے علم میں برکت عطا فرما ایمان میں برکت عطا فرما رزق میں برکت عطا فرما پروردگارِ عالم صاحبِ سجادہ کو اے اللہ صحت و تدرستی عطا فرما درازی عمر عطا فرما ہمارے محترم برادرِ محترم سید سلمان اشرفی الجیلانی پروردگارِ عالم ان کے ہاتھوں سے سنسلے کا زیادہ سے زیادہ کام لے لا سنسلے اشفیہ کے پرچم کو سرپلد فرما اللہ ہم تقبل منا انکا انتا سبیعو العلیم و دو بلئینا انکا انتا تواب الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی نبی یا آئیہ اللذین آمنو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحانہ ربیقہ ربیل عزیزت ملائکہ ربیقہ ربیقہ ربیقہ